ایک روایت میں آتا ہے کہ سنت کی مجھے تحقیق نہیں ہے کہ ایک دفعہ نظر کا جھکانا چالیس سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ حدیث کی سنت کی مجھے تحقیق نہیں لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ بہرحال ثابت ہے شریعت کے دوسرے حصولوں کی روشنی میں اس لیے کہ قربانی پہ اللہ جو نوازتے ہیں وہ بغیر قربانی دیئے ایسا نہیں نوازتے اور آج نظر کی افاظت کرنے میں جتنی بڑی قربانی ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی دوسری چیز میں اتنی بڑی قربانی نہیں بڑا مشکل کام ہوتا ہے مرک کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا دینا اس موقع پر اور یہ سوچ کے جھکا لیا کریں کہ اللہ دعوت علیہ السلام سے کہہ رہا ہے قلیل ام عبادی شکور اے دعوت دیکھ میرے تھوڑے سے ایک بندے ہیں جو شکر گزار ہوں گے تھوڑے سے ہی ہوں گے تو آپ بتاؤ نظر اٹھانے والے زیادہ ہیں یا جھکانے والے ہیں اٹھانے والے زیادہ یہ سوچ کے جھکا لیں کہ بھئی دیکھنے والے تو بہت ہیں دیکھنے والے بہت ہیں اس پورے محلے میں اگر دیکھا جائے کتنی عبادی ہوگی فرض کر لیں ایک لاکھ کی عبادی کم سے کم اتنی تو ہوگی اس نورت کراچی کا ایریا جو ہے ایک لاکھ تو ہوگی نگر خیال زیادہ ہی ہوگی ایک فرض کر لیں ایک لاکھ کی عبادی میں اگر ہم وہ لوگ شمار کرنا شروع کر دیں جو نظر وہ مرد یا وہ عورتیں شمار کرنا شروع کر دیں جو نظر جھکانے والی ہیں تو میرا خیال ہے وہ ایک لاکھ میں بمشکل سو ہوں گے کیا خیال ہے سو ہوں گے بمشکل یہی ریشو چل رہا ہے تو ان سو کی اللہ کی نگاہوں میں کتنی قدر ہوگی اللہ کہے گا کھلا تو انہیں ایک لاکھ کے ایک لاکھ کو رہا ہوں گا سب کو کھلا رہا ہوں پارش برستی ہے سب پہ برستی ہے جندم پیدا ہو کے سب کے پیٹ میں اترتی ہے سب میری نعمتوں سے آنکھوں میں بیمنای ہر ایک کے ہے مگر فلا ہے جو میرے حکم پر عمل کر کے ساتھ کو صحیح استعمال کرتا ہے اور باقی سارے کیا ہیں غلط استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جائی